بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیوں دوستوں اور بذرو امید ہے آپ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں بہخشی مصروف ہوں گے اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھیں آج ہم جس پلانٹ کے بارے میں پا کرنے والے ہیں وہ ہے ان کی پلانٹ کی ایک ڈیزیز ایسی بیماری جس سے پتے اس کے یالوہ نہ شروع ہوتے ہیں آئیے ہم دکھاتے ہیں وہ کیا ہے دیکھئے آئیے یہ دیکھئے یہ اپنے دیکھئے یہ سدہ بہار کا پلانٹہ ہے یہ دیکھئے پتے کو دیکھئے کلر ایسے آپ کو یہ لیننگ نظر آ رہی ہے بالکل لیننگ نظر آ رہی ہے اصل میں کلر اس کو ایسا گرین ہونا جائے فول ڈارک گرین جیسے یہ نچلے پتے ہیں کچھ پتے ٹھیک ہے ایسا رنگ کا اس میں چونکہ یہ بیماری لگ گئی ہے اس کی کئی وہ جوہات ہیں اس میں ایرنگ کی بھی کمی ہو سکتی ہے اس پودے کو صحیح پراپر خواد نہ ملے وہ بھی ہو سکتا ہے اس میں کسی کئی قسم کی ڈیفیش آ سکتی ہے اس کے لئے ہم نے ایک مناسبت کا حال نکالا یہ دیکھئے یہ ایک پلانٹہ اڈس آتے ہیں یہ دیکھئے یہ لیمن کا پلانٹہ ہے اس کے پتے دیکھیں اس کے اندر بھی یہ دیکھیں یہ کمی آ گئی ہے اس کی اور اس کی بھی یہ اس میں لکی نظر آ رہی ہیں اب اس میں یہ ایرنگ کی بھی کمی ہو سکتی ہے اس میں دھوب کی بھی کمی ہو لیکن یہاں پہ دھوب کی کمی تو خیر نہیں ہوگی کیونکہ یہ دھوب تو ساتھ آٹھ گھنٹے ملتی ہے اس پلانٹ کو اب اس کا حال یہ ہے اگر اس میں خواد کی کم یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہ سادھا پانی رکھا سادھا پانی ہے یہ والا یہ گوبر کی گلی سڑی خواد ہے یہ تیون ایک سال پرانی ہے اس کے اندر میں نے کیل رکھے تھے ہم نے کیل جو ہوتے ہیں نا پرانے کیل جسے ہم لویا کہتے ہیں وہ اس میں ڈال دیا تھے اور یہ کوئی چھ ساتھ ماں ہو گئے ہیں اس میں وہ حال ہو چکے ہیں کچھ کے اندر پڑے ہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو ابھی دیکھئے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہ پلانٹ ہے اس کے ہم نے یہ اس کتنے سے ایک یہ ایک گٹ ہے سوری ایک گٹ ایسے لینا ہے اور اس کے اس کے ہم نے ایسے کلگا دینا ہے ایک خاشیہ یہ لکیر سی اور ہم اس کے سیڑوں سے صرف اس کی کرنی گڑائی ایسے اس کے سیڑوں سے ہم نے یہ گڑائی کرنی ہوتی ہے یہ سیڑوں سے اس کے ہم نے ایک پلانٹ سے ایک بالش جو ہوتی ہے اس سے ہم نے چھوڑ کے سیڑوں سے ہم نے اس میں گڑائی کرنی ہے کیونکہ اب اس کے کئی وجوہات ہیں اس میں خات کی بھی کمی ہوتا ہوتا ہوتی ہے اس میں خات کی زیادتی بھی ہوتا ہوتا ہوتی ہے لیکن اصل میں ہمیں زیادہ چاہیے ہیں اس کے اندر اس وقت خواد نیٹو جن والی خواد اور ہمیرے پاس کو گوبر ہے گلی سڑی پتوالی خواد بھی ہوتا ہوتی ہے لیکن اس میں زیادہ ہوتا ہے نیٹو جن یہ گوبر والی گلی سڑی ہاتھ کے اندر ہے اس کا طریقہ یہ ہے مٹی سوٹی آپ اس کے اوپروں گرے ایسے ٹھیک ہے جی ایسے یہ پھل گل کے پھر ہو جائے گی یہ ایک نالی سے بن گئی ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ خواد گوبر گل سڑی خوادیہ والی مٹھی لیں اور اس کو بالکل کے چاروں طرف یہ ایسے ڈالتے ہیں یہ دیکھئے ایسے اس کی چاروں طرف ڈال لیں ہم نے اگر کے بزادہ نہیں ڈالے دو مٹھی میں بہت ہے بس یہ چاروں طرف ایسے کر کے ڈال دیں بس اس کے بعد اس مٹی کو ہم نے واپس اس کے اوپر لیا آنا ہے یہ وہ جو ہم نے تیار کیا سا یہ دیکھئے میں دیکھئے اس کا کلگ کیا سا یہ پانی کا کل وائٹ دیکھئے اس کا رنگ دیکھتا ہو گیا دیکھئے تھوڑا ہلا لیتے ہیں یہ کافی پرانا ہو گیا ہے اس میں آب آدھا رہی ہے آپ کو اس میں کیلے میں اندر اس کے ہوں گی نیچے بھی بھی کچھ بچی ہوں گی کہ یہ دیکھئے کتنا دی بلیک کلر کس کا ہو گیا ہے یہ دیکھئے اگر اس کے اندر آئرن کی کمی ہوگی اس پلانٹ میں تو انشاءاللہ سے اٹھی ہو جائے گا یہ مسارے لازوں کو میرے پاس کئی کچھ پودے ہیں زیادہ تو یہ اس میں استعمال ہو جائے گا یہ دیکھئے اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کے لیے ایک مگا لے کے آتے ہیں بھئی مگا لیا یہ دیکھئے یہ وہ جو ہم نے اس میں سے ڈالا تھا کہ یہ بہت بلیک ہو چکا ہے کافی اس میں حال ہو چکا ہے اس میں آئرن کی کمی سے پوری ہو جائے گی یہ ہم نے ایسے لینا ہے اس کے چار ہوتا ہم نے یہ ڈال دینا ہے اچھا یہ زیادہ بھی اس میں اگر ڈل جائے تو اس میں کوئی اکسان نہیں ہوگا لیکن زیادتی اچھی نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی کوش کر رہے بس میں دو مگے ڈال دے یہ میں نے اس کو ہاں لیا اس لیے یہ ڈال دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دو مگے بن چکے ہیں بہت جی آپ نے اتنے کام کرنا تھا اب میں آپ کو ساتھوں اس کے اندر یہ جو میں کیلیں پڑی سی پرانہ لویا پڑا تھا یہ دیکھئے یہ نظر آ رہے ہیں ہم کو اس میں فس چکو بوتل ہیں یہ پرانہ یہ کیل تھے وغیرہ سے جو پرانے بجتے ہیں نا کیلے وغیرہ جو کریڈ میں گلتے ہیں تو بس وہ آپ لے اس میں ڈال دیں ایک بوتل میں پانی ڈالتے جائیں یہ دیکھئے بلکل بس اس سے یہ اپنے اپنے حال ہو جائیں گے اس کا جو ہوگا نا اس کا یہ جو زنگ ہوتا ہے اس میں زنگ کہتے ہیں یہ پودوں کے لیے بہت اچھا ہے اس سے ایرن کی امی دور ہو جائے گی میں اس کو واپس میں ڈال دیتا ہوں دیکھئے آپ کو انشاءاللہ پڑی ہوگا تو یہ کام آتی ہے رہی سالوں سالی خلاب ہی نہیں ہوتی ہے تو بارہ پھر اس میں پانی ڈال دیں گے اور یہ پھر اٹھی ہو جائے گا اور اس سے انشاءاللہ اٹھی ہو جائے گا اس سے پہلے میں نے ایک پلانٹ پر یہ اس کا کیا تھا ایکسپریمنٹ میں آپ ساتھ ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پلانٹ ہے میرے پاس ہمبرو کا دیکھئے دیکھئے بلکل کتنا بہتن ہو چکا ہے اس کی بھی کنڈیشن سیم یہ والی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ والا دیکھیں جو اس کے پتے ایسے ہو رہے ہیں اپر اس کے بھی پتے بلکل ایسے ہو چکے تھے لیکن اس کے اندر جب ہم نے یہ یہ ہے اسپریمنٹ آئیرن والا تو یہ بلکل ٹھیک ہو چکا ہے پہلے اس کو ہم نے خود ایکسپریمنٹ کی ہے اس کو چیک کی ہے اس کے بعد میں اس کا ہم نے دیکھا ہے ریزلٹس کا بہت اچھا نکلا ہے تو سوچا آپ سب لوگوں کو بھی بتا دوں یہ مومن گارڈن محضی پرابلم آتی رہتی ہیں اور آپ لوگ اسے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں امید آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھے لگے ہوگی آپ اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دائیں تاکہ انشاءاللہ ایسی مفید ویڈیو ہم آپ کے لئے دوبارہ وزی لے کر آتا رہے ہیں اللہ حافظ دعا امیاد کیجئے گا